سینٹ کے ذریعے اور پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں ہوتا یہ کام زیالحق نے نفاظ فقہ حنفیہ انہوں نے کہا کہ ہم نافذ کریں گے اس کو نہ فقہ حنفیہ سے کوئی سروکار تھا نہ فقہ جعفریہ سے وہ اپنا اقتدار بڑھانا چاہتا تھا لیکن ایک اتھیار کے طور پر اس نے یہ مذہبی نعرہ اپنایا فقہ حنفیہ کے نام پر جماعتوں کو اپنے ساتھ بلا لیا خوبزہر ہے اب دوسری فقہ والے جو فقہ حنفیہ نہیں ہیں فقہ شافیہ ہیں فقہ مالکیہ ہیں فقہ حملیہ ہیں فقہ جعفریہ ہیں وہ زیرہ الارٹ ہو گئے کہ یہ کیا ہو جا رہا ہے ایک فقہ کو کیوں دوسروں کی اوپر ٹھونس رہے ہیں آپ اس وجہ سے وہ حرکت میں آ گئے اور فقہ جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کی قیادت میں سارے جمع ہوئے علماء بھی عوام بھی اور انہوں نے زیالحق کے مرشلہ میں زیالحق کو مجبور کیا کہ یہ نہیں ہونے دیں گے مرشلہ سے زیادہ سخت محل نہیں ہے آج کل یہ زیالحق نے جب طاقت کے ذریعے سے ایک فرقے کو دبانا چاہا تو پھر فرقے میں قیادت نے احساس کیا تو انہوں نے خود اپنے لئے بل بنا لیا اگر دباؤ بڑھا ہوگے تو وہی طریقہ آئے گا کہ آپ کو تو سینٹ میں موقع ملا ہوئے تو وہاں بل بنا لیا آپ نے تو شیعہ تو سینٹ میں نہیں ہے پھر وہ جہاں ہیں وہی پہ بیٹھ کے وہ اپنا بل تصویب کر لیں گے تو ظہر ہے وہ جب بل تصویب کریں گے تو سینٹ نہیں ہوگی وہاں پر دوسری لوگ نہیں ہوگے وہ جو پھر بل تصویب کریں گے وہ خطرناک ہو جائے گا اس سب کے لیے اور اس سے ملک میں انارکی پھیلے گی جب بھی کسی طبقے کو دبانی کی کوشش کرو گے آج کی دنیا میں یہ ناممکن ہے وہ نہیں دبتا نہ سیاسی اتکرنوں سے نہ طاقت سے اس نے اپنے راستے پھر بنانے ہیں تو ایسا نہ کرو دکا نہ دو شیعہ کو اس انتہا پسندی کی طرف کہ شیعہ اب عدم تحفظ کا شکار ہو کے انتہا پسندی کی طرف چلا جائے اور بیٹھ کر پھر خود ان رہوں پر غور کرنا شروع کر دیں جو نہ ملک کے لیے مفید ہیں نہ کسی کے لیے مفید ہیں شیعہ پر امن ہیں اتنا نقصان ہوا ہے تشیعہ کا زیال حق سے زمانے سے لے کر جب سے اس نے یہ دہشتگارت بنائی ہیں آج تک آپ گنے ہزاروں شہید ہو جو کہیں شیعہ خب اس کے باوجود بھی نہ ملک کے ساتھ خیانت کی ہے نہ بغاوت کی ہے نہ سوچا ہے ایسا اور نہ سوچیں گے ایسا لیکن جب کریں گے یہ طاقت کسی فرقے کو دوسرے فرقے پر ٹھونسیں گے کسی بھی فرقے کو یوں نہیں کہ میں صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے تشیعہ کی بات کر رہا ہوں بریلوی اگر دیوبندی پر اپنے آپ کو ٹھونسے تو بھی فساد ہوگا دیوبندی اپنے آپ کو بریلوی پر ٹھونسے تو بھی فساد ہوگا پہلے حدیث پر کوئی ٹھونسے تو بھی فساد ہوگا شیعہ اپنے آپ کو ٹھونسے دوسروں کے اوپر تو بھی فساد ہوگا ادھر نہ جانے دیں مسئلہ اتنا دور نہ جانے دیں مسئلے کو یہی نزدیک سے اول تو خود سینٹ کے بل واپس لے لے صدر اس کو کل ادم قرار دے سپریم کورٹ اس کو اپنے ایکٹ کی طرف سپریم کورٹ کے لیے جو ایکٹ بنا تھا اس کو کل ادم قرار دے کے اور آئندہ کے لیے بھی یہ محتاط رہیں کہ کوئی مذہبی ایکٹ بنانے سے پہلے سارے مذہب کو اعتماد میں لیں